اسلام علیکم کیا حال چال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ آپ کو چیکن پکتا ہوا نظر آرہا ہے سٹارٹ میں میں نے اس کی میرینیشن دکھائی نہیں ہے لیکن وہ بہت آسان ہے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کہ چیکن کی بلکل چھوٹے ہم نے بوٹیاں کٹ لی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے اس میں میں نے ڈالا لہسان ادھرک زیرہ پاودر دھنیا پاودر نمک دڑا میچ سرکہ تکہ مسالہ پاودر دہی اس کو میرینیٹ کر کے آپ گھنٹہ دو گھنٹے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو رکھ دیں اس کے بعد آپ اسے پکائیں اس طرح اچھی طرح جب تک کہ پانی اس کا خوشٹ نہیں ہوتا پانی الگ سے بلکل بھی نہیں ڈالنا جو لیمن کا جوس یا سرکہ ڈالیں گے جو دہی ڈالیں گے ان سے ہی یہ نکل آئے گا پانی اور یہ بڑا بہت بہت ہی مزے کا بنتا ہے بننے کیا لگا ہے چکن گریلڈ سینڈوچ تکہ سینڈوچ کہہ لیں گریلڈ سینڈوچ کہہ لیں دونوں چیزیں ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہم سوس بنائیں گے مایو ہے چلی کیچپ ہے چلی گارلک مطلب یہ ایک ہے اور اس کی ہم سوس بنائیں گے جو ہم اپنے اس پہ بریڈ کے پیسز پہ لگائیں گے کالی میچ ڈالیں گے وان ٹی سپون اور تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے اس طرح بس ویسے تو آپ اپنی ٹیسٹ کے ساب سے کر سکتے ہیں تھوڑا ساری گانو ڈال دیا کیونکہ اس سے بڑا ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کو اچھی طرح آپس میں مکس کرتے ہیں اور تھوڑی اسی ایک چھٹکی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں دڑا مرچ اور اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کیا اپنی ایک سوس بنا لی جو کہ ہم بریڈ پہ لگائیں گے اس ہاتھ میں جو ہم نے چکن بنایا ہے وہ لگائیں گے گریلڈ پین میں اسے گریلڈ کریں گے سینڈویش میکر میں کر لیں اگر سینڈویش میکر ہے گریلڈ پین ہے اس میں کر لیں دیکھیں اس کو ہم نے آئلی کر لیا اپنے گریلڈ پین کو یہ اس چیزیں بنابنا کے پچھارا معصوم سا ایسے ہوا ہے یہ سوس اچھے طریقے سے لگانی ہے کنجوسی بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ اس سے اس کے جو فلیور ہے سینڈویش کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا اچھا آئے گا کنجوسی سے لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے ٹیسٹ بھی کنجوسیوں والا ہی آئے گا تو اسی لیے اس کو بڑے تسلی سے اچھی طرح پوری بریڈ کو اچھی طرح اس سے لیپ کرتے ہیں ساری یہ جو ہم نے سوس بنائی ہے دیپ سوس کہہ لیں جو بھی یہ ہے وہ بنائی ہے وہ لگا دیں دونوں سائڈوں پہ لگانی ہے ایک سائٹ پہ نہیں لگانی اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہمارا چکن تھا جو اسے ہم نے میرینیٹ کیا تھا پھر پکایا تھا بہت کم آئل میں پکانا ہے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ دہی ڈال ہے اس کا بھی کچھ آئل نکلے گا اور پھر زیادہ آئلی ہوگا تو بریڈ پہ لگانا مشکل ہوتا ہے وہ پھر صحیح بیٹھتا نہیں ہے بریڈ کے ساتھ بریڈ سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے لڑائی نہیں کروانی اور ان کو سولہ صفائی کے ساتھ سینڈویچ بنانا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا چکن جو ہے وہ اس کو ایک سائٹ پہ سارا پھیلا دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ جب کھائیں تو پتا چلے کہ چکن ہے چکن کی بوٹیاں ہیں وہ موں میں آ رہی ہیں وہیں کنجوسی گرندی ضرورت نہیں ہے جات پکایا تھے پھر سارا اٹھے لگاوی دیو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بلکل اور یہ پین ہو گیا ہمارا گرم اس میں ہم اپنا وہ سینڈویچ رکھیں گے جتنے آپ نے بنانے اتنے رکھ لیں میں نے تو فیلحال ایک ہی بنایا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ بھی میری بھابی نے اپنے ہوم کچن کے لیے ریسپی بنائی ہے ان کا ہوم کچن ہے بہاورپور میں کھانا خزانہ کے نام سے گرینیس کچن کے نام سے دو ہیں تو یہ ان کی ریسپی ہے بیسیکلی جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور بریڈ کو ہم نے ہلکہ ہلکہ آئلی کرنا ہے بریش کی مدد سے تاکہ وہ ہمارے پین کے ساتھ چپکے نا زیادہ ہی پیار محبت دکھائے اور ساتھ چپک کے بیٹھ جائے یہ اس کو اوپر سے رکن دے دی اس کو پہلے ہم ایک سائٹ سے کریں گے اس کے بعد ہم اسے دوسری سائٹ سے کریں یہ دیکھیں ہمارے گریل کے نشان بن گئے تو ہمارا گریل سینڈوچ ریڈی ہو رہا ہے اس کو ہم کھائیں گے انجوائے کریں گے آپ بھی بنائیں پھر اس کو ضرور بہت آسان ہے اکثر یہ سب چیزیں گھر میں ہوتی ہیں چکن بھی گھر میں پکنے کے لیے آتا ہے اسی میں سے آپ تھوڑا سا لیں کھائیں اس کو بنائیں اور پھر کھائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ہمارے کتنی اچھے سینڈوچ اللہ حافظ